تار القرآن اور سننہ پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعالی اہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیسانن علی یوم الدین محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے اس انیسویں پارے میں آپ سبی کا استقبال ہے انیسویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لوت علیہ السلام کی ظالم اور جابر قوم کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس میں پہلے ہی پیج پہ اللہ رب العالمین نے بری صحبت کا برا انجام بیان کیا ہے برے لوگوں کے ساتھ میں رہنے کا برے لوگوں کو دوست بنانے کا بے دین لوگوں کے صحبت اختیار کرنے کا بد اخلاق اور بد کریکٹر لوگوں کے صحبت کا نقصان کتنا خطرناک ہوتا ہے واللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن اتنا حولناک دن ہوگا اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس دن ظالم مارے ندامت کے ماری شرمندگی کے مارے افسوس کے اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئی اعمال پر اس قدر حسرت کرتے ہوئے افسوس کے عالم میں اپنی اگلیوں کو چبائے گا اور کیوں چبائے گا افسوس کیوں کرے گا کیوں پستائے گا اپنی دنیاوی زندگی پر اس نے خود بیان کیا ہے کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے تمام انبیاء اکرام کے بعد آخر میں آ پائے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کا ہدایت کا بتاہ ہوا راستہ آخری ہدایت کا راستہ ہے کاش کہ میں رسول کے طریقے کو پنائے ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلا ہوتا تو آج برا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا یا ویلتا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ ہائے میری بربادی ہائے میری ہلاکت کاش کی میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا فلاں کو اپنی ہم مجلس سے اور اپنا ہم نشین نہ اختیار کیا ہوتا یعنی دنیا کے اندر ہم نے پہلی غلطی یہ کیا کہ رسول کے راستے کو چھوڑ دیا نبی کے راستے کو چھوڑ دیا ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا اور دوسرا میں نے غلط کام یہ کیا کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بجائے نیک لوگوں کا اپنا دوست بنانے کے بجائے میں نے برے لوگوں کو دوست بنا لیا یہ دوستی جو دنیا کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے دوست سے دوست کی پہچان ہوتی ہے اگر دیندار ہے تو گویا وہ آدمی دیندار ہے دوست اگر برا ہے دوست اگر بے دین ہے دوست اگر بد اخلاق ہے تو لوگ پہچان کرتے ہیں چونکہ اس کے دوست صحیح نہیں ہے اس کے ہم نشین صحیح نہیں ہے اس کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والے صحیح نہیں ہے اس لئے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو دوست سے دوست کی پہچان ہوتی ہے وہ قیام دنیا کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالم نے اشہاد فرمایا وہ ظالم کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو پناہ دوست نہیں بناتا آج دوستی کے نام پر آج صحبت کے نام پر آج ساتھی کے انتخاب کے نام پر ہم بہت زیادہ فقر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نیٹورک میں ہمارے چاہنے والوں میں ہمارے دوستی کے لسٹ میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اتنے جید لوگ ہیں اتنے پیسے والے ہیں اتنے بڑے بڑے سیٹھوں کے بچے ہیں اور ہم اس پر فقر محسوس کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کیا یہ دوستی کیا یہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہمارے آخرت کے اعتبار سے ہمارے دین کے اعتبار سے ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کے اعتبار سے کیا ان کی دوستی ہمارے حق میں بہتر ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کل قیامت کے دن ہم افسوس کریں کہ کاش کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا دوست کیسے تھے یہ جن کو دوست بنائے تھے ظالم لوگ دوست کیسے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت آ چکی تھی اللہ کی باتیں رسول کی باتیں رسول کے دریے سے دعات کے دریے سے مبلغین کے دریے سے ویڈیو کے دریے سے آئیڈیو کے دریے سے بیانات کے دریے سے جمعہ کی خدموں کے دریے سے لاؤڈ سپیکر کے دریے سے مختلف طریقے سے ہمارے سامنے حق بات آ چکی تھی صحیح راستے کی پہچان آ چکی تھی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ چکی تھی لیکن اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے ہمیں دور رکھا اس نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے اگر دنیا کے اندر ہم اس کو اپنا دوست نہیں بناتے تو آج ہم سرخور ہوتے کامیاب ہوتے اور یہاں ناکام نہیں ہوتے تو میرے ناظرین کرام دوستی بری دوستی کا انجام کتنا خطرناک ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے دوست برے ہوں کسی کے نیٹورک میں برے لوگ ہوں تو اسی صورت میں دنیا تو جاتی ہی جاتی ہے دنیا کے اندر زلط اس کے قسمت میں آتی ہی آتی ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے لیکن مرنے کے بعد برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان بہت بڑے خسارے میں پڑ جائے گا اللہ رب العالمین کے رحمتوں سے محروم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے نعمتوں سے دور کر دیا جائے گا اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اس لئے ابھی ہمارے پاس وقت ہے اللہ رب العالمین کے کلام مجید کے اس آیت کے حوالے سے اور اس خبر کے حوالے سے جو بعد میں ہونے والا اللہ نے پہلے بتا دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے نیٹورٹ کو چیک کریں اپنے دوستوں کی لسٹ کو چیک کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی نہ ہوں کچھ ایسے لوگ ہوں جو دندھار نہ ہوں کچھ ایسے لوگ ہوں جو شرابی ہوں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جوہاری ہوں کچھ ایسے لوگ ہوں جو بدخلاق ہوں ہماری دوستی کے لسٹ میں کہیں ایسے تو لوگ نہیں ہیں جو جھوڑ بولنے والے ہیں چگلی کرنے والے ہیں غیبت کرنے والے ہیں حسرت کرنے والے ہیں بھیمانی کرنے والے ہیں ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں اگر ایسے لوگ ہمارے دوستی کے لسٹ میں شامل ہوں گے تو یقین مانئے کل قیامت کی دن ہم کو اور آپ کو پستانا پڑے گا اس لئے اپنے دوستوں کی لسٹ کو چیک کریں اگر اچھے لوگ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر بری لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لئے دعا کیجئے کچھ نصیحت کیجئے اور ان سے بچئے اگر آپ کی نصیحت کارگرد نہیں آتی ہے تو ان سے دوستی تھوڑ لیجئے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر تھوڑی مصیبت جیل لیں دوستوں کی لسٹ کم کر کے دنیا کے اندر تھوڑی پریشانی برداس کر لیں بنسبت اس کے کہ آخرت میں بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں اسی طرح میرے ناظرین اللہ رب العالمین نے یعنی سور فرقانی کی آیت نمبر ستر میں بہت ہی عجیب چیز بیان فرمایا اور بشارت کی چیزیں ہیں خوشخبری کی چیزیں ہیں مومنوں کے لئے توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کا انجام بتایا زنا کرنے والے قتل کرنے والے چوری کرنے والے بڑے بڑے جرائم کا اللہ رب العالمین لسٹ بیان کیا ہے اور کہا میرے جو بندے ہیں اس برے کاموں سے بچے رہتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے ایک اور چیز بتایا ہے کہا ہاں وہ لوگ جن سے شرک ہو گئی ہو جن سے قتل ہو گئی ہو جو جھوٹ بول چکے ہوں جو زنا کر چکے ہوں اگر یہ پستاتے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور توبہ نسوح کر لیتے ہیں خالص توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں ایمان کا جائزہ لے لیتے ہیں غلط کام کرنے کے وجہ سے برے کام کرنے کے وجہ سے جو ایمان کے اندر خلل پیدا ہوا تھا ایمان گھرتا بڑتا ہے ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہماری برائیوں کی وجہ سے آمال کے اچھے اور برے ہونے کے وجہ سے ایمان گھرتا بڑتا رہتا ہے تو اللہ رب العالم بیان فرمایا بڑے بڑے جرم کرنے والے بڑے بڑے گناہ کرنے والے اگر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور آمال سالحہ اختیار کرنے لگ جاتے ہیں اچھے اچھے آمال کرنے لگ جاتے ہیں نیکیوں کی طرف صدقت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ نے کیا بیان فرمایا ان کو معاف کر دے گا نہیں نہیں پورے خران مجید کے اندر یہ بہت بڑی بشارت توبہ کرنے والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے عمل صالح کرنے والوں کے لیے وہ کیا کہا اللہ رب العالم رشاہت فرمایا اولائکہ یبدل اللہ سیاتہم حسنات یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یبدل اللہ سیاتہم حسنات جن کی برائیوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دے گا اللہ اکبر صحیح مسلم کی روایت یاد آگئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی آئے گا اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کے سامنے اس کے گناہوں کا ریجٹر کھولا جائے اور اے فرشتوں سنو یہ جو بندہ آ رہا ہے نا اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرنا چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کے سامنے رکھنا چونکہ یہ بندہ ایسا ہے جو دنیا کے اندر گرچے غلط کام کیا ہے گرچے گناہ اور پاپ کیا ہے بشری تقادق مطابق لیکن جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی سچ بولنے والا تھا سچائی کا خوگر تھا سچ لوگوں کے صحبت افتیار کرنے والا تھا جھوٹ کے قریب کبھی نہیں گیا تھا ہاں غلطیاں ہو گئی تھی بشری تقادق مطابق تو فرشتے اس کے سامنے اس کے زندگی کے نام عمال کو پلٹیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھیں گے بندہ تو نہیں یہ کام کیا یہ غلط کام فلاں ٹائم پر جب تیری عمر اتنا تھی فلاں جگے اکیلے میں تنائے میں دوستوں کے ساتھ یہ غلط کام کیا نا ایک ایک کر کے فرشتے گناتے جائیں گے اور یہ سچ آدمی مومن آدمی گرچ گنہگار تھا وہ کہے گا اے اللہ میرے رب میں نے یہ غلط کام کیا میں جھوٹ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلط کام کیا یہ بھی کیا ایک ایک فرشتے گناتے جائیں گے اور وہ بندہ کہتا جائے گا ہاں میں نے یہ کام کیا ہاں یہ غلطی ہوئی ہاں یہ غلطی ہوئی پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بتائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو بتا دو کہ میں نے اس کے ساری برائیوں کو ہاں ایک چیز اور یاد رکھیں جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ایک بڑا امبار اس کے سامنے ہوگا بڑی لسٹ ہوگی اس کے سامنے تو وہ تو سب کا اقرار کرتا جائے گا لیکن اندر اسے اندر خوف کھاتا جائے گا اب میں ڈوبا اب میں ڈوبا اب میں ہلاک ہو گیا اب میرے قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے اب میں برباد ہو گیا اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے اور میں نے بڑے بڑے گناہ اکیلے میں کیا تھا دوستوں کے ساتھ میں کیا تھا تنہائی میں کیا تھا وہ بڑے بڑے پاک کہاں ہے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے تھے وہ بڑے بڑے گناہ دکھائی نہیں دیتے جب اس کا اس کا ریجسٹر اُلٹا جائے گا تو میں تو ناکام ہو گیا یہ ڈیرے کا اندر سے دہلہ ہوگا گھبرایا ہوگا گھبراہٹ کا عالم ہی ہوگا کچھ دم تھر 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 کام پر رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمہ اشارت فکمائے گا اے بندے میں نے تیری سارے گناہوں کو زندگی کے سارے یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ تُو نے کیا اس کا اقرار کر رہا ہے نا تو میں جا میں تیری سارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا ایک گناہ کیا تو میں تُو کو عجر دیتا ہوں وہ یا تُو نے ایک نیکی کیا ہے کیونکہ تُو نے اقرار کیا ہے ایمان تیرا صحیح تھا اقرار کیا ہے اب وہ بندہ فوراں اس کے اندر ایک حوصلہ چاہے گا ایک خوشی کے لہر اس کے اندر دوڑے گی اور کہے گا اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے وہ بڑا گناہ کیا تھا یہ بڑا گناہ کیا تھا یہ جرم کیا تھا اللہ وہ بڑے گناہ میرے سامنے نہیں آ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو زور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑ نظر آ جاتی ہے اندر کا جو دانت ہوتا نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کھلا کے ہستے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں اندر کے کہ دیکھو یہ بندہ ابھی تک گھر رہا تھا اللہ کی رحمتیں جب اس کے پر برسنے لگیں اس کے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہونے لگے تو اتنا زیادہ اس کے اندر حوصلہ آیا کہ اللہ کے سامنے کہنے لگا اللہ منہ بڑے بڑے گناہ کیا تھا تو یہ آخری آدمی ہوگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح سورة الشورہ کے اندر اللہ رب العالمین رشاد فرمایا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اللہ رب العالمین پر توقل کرنے کا کتنا پاور ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے توقل کر لے تو اللہ پر توقل کرنے کا نتیجہ کتنا بہتری نکلتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا واقعہ موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہی نے حکم دیا تھا اے موسیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو رات میں لے کر نکل جائیے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلتے ہیں فیرون کو پتا چلتا ہے اور وہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مزر سے نکل گئے ہیں اب وہ پورا بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے حکمراء اور روصہ بڑے بڑے وزیروں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تاقب کیا پیچھا کیا اور چلتے چلتے صبح سورج تلو ہونے کے قریب تھا کہ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو وہ جا کے پا لیتا ہے بنی اسرائیل پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پیچھے فیرون کا جرال لشکر ہے فوج ہے فیرون لے کر آیا ہے اور آگے بحر قلزوم ہے بحر قلزوم دریائے قلزوم ہے وہاں کوئی پل نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اب بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے وہ اندر سے گھبرائے اور ان کی گھبرات زبان پہ آئی اور انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب ہم پکڑے گئے اب ہم پکڑے گئے اب ہم ظالم اور جابر فیرون کے شکنجے میں چکر لیے گئے اس لیے کہ آگے سمندر ہے جانے کا راستہ نہیں ہے پل نہیں ہے اور اسی طرح ناؤ نہیں ہے کشتی نہیں ہے اور پیچھے فیرون ہے اگر آگے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے رکے رہیں گے تو فیرون شکنجہ کس لے گا موسیٰ علیہ السلام کا توقل ملاحظہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا توقل کتنا اینی مکمل درجہ کا تھا اور بلا شبہ ایسے موقع پر حوصلہ کرنے والوں کے بھی حوصلے پست ہو جائے کرتے ہیں لیکن نبی کی شان عظیم ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے گبرہت کا علم میں چاروں طرف ادھیرہ راستہ نکلنے کا کوئی نہیں آگے گئے تو ڈوب گئے رکے رہے تو پیچھے فیرون آ گیا ایسے حالت میں موسیٰ علیہ السلام کا توقل مفسر نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشا بن نون علیہ السلام اور اسی طرح سے فیرونیوں میں سے فیرون کی قوم میں سے ایک آدمی جو مسلمان تھا وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہمارے رب نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کو یعنی بن اسرائیل کو لے کر رات و رات نکل جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو دونوں نے کہا پھر گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو تھوڑا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کیا ہے ہمارا پچھلے ریکارڈ الحمدللہ اچھا ہے اللہ کی نفرمانی نہیں کیے تو جب اللہ رب العالمین کے حکم پر نکلے ہیں تو اللہ محافظ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہرگز نہیں اِنَّا مَعْيَا رَبِّي میرے ساتھ میرا رب ہے اِنَّا مَعْيَا رَبِّي میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین قریب مجھے بتائے گا مجھے کرنا کیا ہے مجھے کیسے بچنا ہے میں نہیں بچ سکتا بچانے والے عرش والا ہے اور عرش والے نے مجھے یہاں تک لائیا ہے آگے مجھے ڈبونے کے لئے نہیں لائیا ہے مجھے فیرون کے شکنجے میں جکرنے کے لئے نہیں لائیا ہے مجھے حلق کرنے کے لئے نہیں ہے اے بن اسرائیل خوف مت کھاؤ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے بتائے گا کیا کرنا ہے جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بھرپور ٹھوس توقع دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو لاتھی ہے نا جو آسا ہے نا اسی سے سمندر پر مارو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں اور لاتھی سے کتنا مضبوط بھی لاتھی ہو لوہے سے بھی ماریں گے تو سمندر کا پانی پڑے گا نہیں پڑے گا لیکن اللہ رب العالمین پر تبکل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سمرہ یہ ہوتا ہے اور بہترین ریجٹ ہی نکلتا ہے کہ اس لاتھی سے اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا اور ایسا دونوں حصے سے ٹھہر گئے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے پہال ٹھہرہ ہوا ہے اور بیچ میں پورا سوکھا راستہ نکل گیا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لے کے اس راستے سے نکل گئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے ناظرین کہ اگر ہم کبھی اس طرح مسئبت میں گھیل جائیں اور ہم اللہ رب العالمین پر تبکل کرنے والے ہو اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کی کسی حکم کو توڑا نہیں ہے اللہ کی کسی حکم کی مخالفت نہیں کیا سنت کا مزاک نہیں اڑایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے ساتھ کھلوال نہیں کیا ہے اور اگر ہم مارا پچھرا دکار اچھا ہے تو مسئبت میں بھی اگر ہم اللہ پر توقل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس مسئبت سے نکلنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے راستہ نکال دے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالا تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ناظرین کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اور توبہ نسوح کا جو واقعہ ہے جو سور فرقان کے عباد الرحمن کے ایک صفت اللہ رب العالمین نے ایک لشت بتایا ہے عباد الرحمن کی خوبیوں کی اللہ تعالی وہ خوبیاں اور وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دا فرمائے اس معاملے میں اللہ تعالی تو ہماری مدد فرمائے آمین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فورورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتے رہیں